السلام علیکم اس میں محمد اسمائل اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل نرسنگ و ایم ایس مائل ٹیٹوریل ہم آپ جانتے ہیں بریٹی فریشنگ گوڈ ایز مورننگ فلاورز آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم انعٹمی اینڈ فیزیالوجی جنریک بیئیسن سیمیسٹر سیکنڈ کے امپورٹنڈ یونٹ یورینری سسٹم کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اس مرتبہ ڈاو یونیورسٹی نے اپنے کرائٹیریا میں چینجنگ کیے ہیں کہ اس مرتبہ ڈاو یونیورسٹی والے وای وای بھی کنڈکٹ کریں گے اور یورینری سسٹم جو ہے ڈاو یونیورسٹی کے وای وای ٹاپک میں انکلوڈ ہے سو ویڈیو کو لاس تک ضرور لیک لیجئے گا اور آئی ہوب دیٹس یوال بے گٹ سم ایکسٹر پوائنٹ ریکارڈنگ وای وای اینڈ ایم سیکیوز ایس ویل سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لرننگ ابجیکٹیوز کہ اس یونیٹ میں ہم کیا کیا پڑھیں گے کہ ہوب کے اس یونیٹ کو سٹیڈی کرنے کے بعد آپ سب لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یورینری سسٹم کو ایزیلی ڈیفائن کر پائیں گے لیس دی ارگن آف یورینری سسٹم ڈسکس دی لوکیشن آف کیڈنی ڈسکس کیڈنی اینڈ ٹوم آف ایکسٹرنل اناٹمی گراس اناٹمی ڈسکری ہمارشترین باتج روال ٹوم typed نیپرون ถ shakeٹنی ڈیو ڈیو ڈسترنل اون روال کرتک juga It's mean urination تو آج کی ویڈیو لینٹی ضرور ہو سکتی ہے But I hope کہ اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو urinary system میں کسی قسم کا پرابلم نہیں رہے گا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے urinary system The urinary system is a group of organs in the body concerned with filtering out excesses fluid and other substance from the blood stream Urinary system کیا ہے Urinary system different types of organs combine ہو کے ایک system بناتا ہے اس system کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس blood stream میں extra fluid ہوتے ہیں اور جو waste product ہوتے ہیں اس waste product اور extra fluid کو body سے کیا کرتے ہیں وہ excel out کرتے ہیں اس extra fluid کو filter کر کے filter کرنے کے بعد excel out کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس system کو ہم کونسا system بولتے ہیں urinary system بولتے ہیں The substance are filter out from the body in the form of urine اور جو substance جو waste product ہمارے پاس body سے out filter out ہوتے ہیں وہ کون سے form میں ہوتے ہیں urine کے form میں body سے excel out ہوتے ہیں human body produce 1.5 letters of urine every 24 hour اس کے لحاظ سے انتہائی important ہے کہ جو human body ہوتی ہے human body کتنی urine بناتی ہے per 24 hour 1.5 liter function of the urinary system اب ہم function پڑھیں گے کہ urinary system کے function کیا ہے one by one کر کے function پڑھیں گے انتہائی important ہے urinary system کا function جو کہ kidney perform کر رہی ہوتی ہے kidney ہمارے پاس urinary system کا functional organ ہے تو زیادہ تر جو function پر فارم کرتے ہیں وہ kidney ہی کرتے ہیں تو کون کون سے function ہے جو kidney پر فارم کرتی ہے through urinary system ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے first of all ہمارے پاس ہے regulate of blood pH کیا کرتی ہے blood کی pH کو maintain رکھتی ہے kidney excrete hydrogen ion and urine and conserve bicarbonate ion in the blood to regulate blood pH کیا کرتی ہے kidney کہ hydrogen ion جو ہے وہ ہمارے پاس urine میں excel out کرتی ہے urine میں کیا کرتی ہے excrete out کرتی ہے اور bicarbonate ions کو کیا کرتی ہے blood stream کے اندر conserve کرتی ہے اور اس طرح سے کیا کرتی ہے وہ ہمارے پاس blood کے pH کو کیا کرتی ہے regulate کرتی ہے کہ جب ہمارے پاس blood کا pH high ہو جائے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے hydrogen ion جو ہے H positive ion وہ کیا ہو جاتے ہیں excrete ہوتے ہیں urine میں تو blood کی pH کم ہو جاتی ہے اور جب اگر ہمارے پاس کیا ہو جائے blood کی pH کم ہو جائے تو اس دوران کیا کرتی ہے bicarbonate ion کو کیا کرتی ہے وہ conserve کرتی ہے blood stream میں تو blood کا جو pH ہوتا ہے وہ high ہو جائے گا excretion of waste and porigen substance کیا کرتی ہے excretion میں help out کرتی ہے جو اتنے بھی waste product during metabolic reaction ہمارے پاس waste product جو بنتے ہیں تو اس کو بھی باڈی سے excel کرتی ہے by farming urino kidney helps excrete waste like ammonia urea bilirubin keratinine and uric acid کس چیز کی excretion کرتی ہے سارے ان product کی excretion کرتی ہے جو during metabolic reaction ہمارے باڈی میں اندر کیا ہوتے ہیں بنتے ہیں جیسے کہ urea ہو گیا تو urea کیا ہے waste product of the protein ہے جب protein کی breakdown ہوتی ہے باڈی میں تو اس دوران urea waste product بنتی ہے bilirubin ہو گیا bilirubin ہمارے پاس waste product ہے کس چیز کا hemoglobulin کا keratinine ہو گیا جو muscle fiber کا waste product ہے تو اس طرح جتنے بھی biochemical reaction metabolic reaction body کے اندر ہوتے ہیں تو اس time کیا ہوتے ہیں waste product produce ہوتے ہیں تو اس waste product کو through urinary system ہم کیا کرتے ہیں body سے excel out کرتے ہیں production of hormones kidney produce eritrotropin to stimulate the production of rbc and calciterol regulate calcium hemistasis دوسرا kidney جو ہے کیا کام کرتے ہیں eritrotropin hormone جو کیا کرتی ہے blood کی production rbc کی production کو stimulate کرتی ہے اور ساتھ calciterol hormones کو کیا کرتی ہے kidney جو کیا کرتی ہے calcium کی level کو regulate کرتا ہے اور اسی طرح ہم 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 آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جب calcium کیلشم کا level زیادہ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر تو پھر اسی time calciterol جو ہے وہ کم سیکریٹ ہوں گے kidney سے تاکہ جو کیلشم کی regulation ہے وہ maintain رہے تو اس طرح ہمارے پاس hemistasis میں help out کر رہے ہوتے regulation of blood pressure blood pressure کو regulate کرنے میں help out کر رہا ہوتا ہے kidney regulate blood pressure by secreting the enzyme renine and adjust renal resistance کیا کرتی ہے kidney ہمارے پاس ایک enzyme کو secret کرتی ہے جو blood کی pressure کو maintain کرنے میں کیا کرتی ہے ورک out کر رہے ہوتی ہے function perform کرتا ہے اور انزائم رنین enzyme mcqs کے لحاظ سے important ہے کہ kidney blood pressure کو کیسے maintain رکھتی ہے تو kidney ہمارے پاس کیا کرتی ہے renine enzyme کو secret کرتی ہے اور جب ہمارے پاس renine enzyme کا کیا ہو جائے secretion زیادہ ہو جائے تو blood pressure بھی ہمارے پاس بڑھے گا ریگولیشن of blood volume kidney adjust blood volume by پورپوشن ہوتا ہے ہمارے پاس blood pressure کو جب ہمارے پاس blood volume زیادہ ہوگا تو blood pressure بھی زیادہ ہوگا اور اگر ہمارے پاس blood volume ہی کم ہو تو کیا اس کو adjust کرتی ہے اگر water زیادہ ہو تو اس کو eliminate کرتی ہے اور اگر باڑی کے اندر ہمارے پاس جب ہمیں زیادہ بوک لگتا ہے اور ہمارے باڑی کے اندر گلوکوز کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے گلوکوز ختم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم کیڈنی کیا کرتی ہے گلوکو نیوجنیس کرتی ہے کہ وہ جو ویسٹ پرادکٹ ہوتے ہیں اس سے NH2 گروپ کو ریموف کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امونیہ کو کیا کرتی ہے اور جو ریسٹ اپ مالیکیول جاتے بھی رہ جاتے ہیں اس سے وہ کیا کرتی ہے گلوکوز کی سینٹیس کرتی ہیں تب ہم ہائی سٹار ویشن ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس گلوکوز کو ریگولیشن آف بلڈ زائر سی بات ہے جو ہمارے پاس اس ملیریٹی ہوتی ہے جو ریگولیٹ ہوتی ہے اس کو بھی کیا کرتی ہے ریگولیٹ کرتی ہے جو بلڈ کے اندر آئین کی کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے کون کڈنی کڈنی ہیلپس ریگولیٹ بلڈ لیول سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم کلورائیڈ جتنے بھی ہمارے پاس آئین ہے تو اس کی بھی ایک سپیسیفک ایماؤن اس کی ریگولیشن جو کرتی ہے کون کرتی ہے کڈنی کرتی ہے یہ سب ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ کڈنی ہمارے پاس یورین سسٹم کا ایک فنکشنل آرگن ہے اب ہم آتے ہیں آرگن کی طرف آرگن آف دا یورین سسٹم ہمارے پاس کون کون سے آرگن پر مشتمل ہوتا ہے پیر کیڈنی ہوتی 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 یورینری بلیڈر آگے جا کر اس ایک کو ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے کہ کڈنی کا گراس اناٹمی کیا ہے کیڈنی کا سٹرکچر کیا ہے اس طرح یوریٹرز اور یوریٹرز کا سٹرکچر کیا ہے یورینری بلیڈر اور ایک کو آگے جا کر ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے اناٹمی اور ہیسٹالوجی کیڈنی سب سے پہلے کیڈنی کی اناٹمی کو ہم دیکھتے ہیں پیر کیڈنی جو ہوتے ہیں بہت کیڈنی سوال ایچ سائیت ریڈیش ان کالر ایمسی کیوز کے لحاظ سے ایمپورٹن ہے بین شیپ کی ہوتی ہے جو پیرٹونیم اور پیرٹونیم کیوز کیوز پیرٹونیم کیوز کیوز ایمسی کیوز کے لحاظ انتہائی ایمپورٹن ہے کیڈنی جو ہے پیرزن پیرٹونیم اور پیرٹونیم جو پیرٹونیم ابڈونیم کا وال اس کی پسٹیریر پیرزن ہوتی ہے اس وجہ سے جب ہمارے پاس کڈنی کہاں پر پیرزن ہوتی پسٹیریر سائیڈ پر پیرزن ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ریٹرو پیرٹونیم آرگن بولتے ہیں کیونکہ ریٹرو کا مطلب کیا ہوتا ہے بیہائن تو یہ ابڈومن میں پسٹیریر پیرزن ہوتی ہے ابڈومن وال کی تو اس وجہ سے ہم اس کو ریٹرو پیرٹین آرگن بولتے ہیں اگر ورٹیبرے میں بات کی جائے تو ورٹیبرے میں کڈنی کہاں پر پیرزن ہوتی ہے تی ٹی یعنی دا لیس ورٹی پیرزن اور تی تی لیس ورٹی سے لے کر لاس تی ورٹی بری لاس تی ورٹی بری سے لے کر تی لیس کے بیچ پریزن ہوتی ہے اور اس کو پروٹیک کر رہا ہوتا ہے پارشلی یہاں پر کون سا ریب نمبر 11 جو ہوتے ہیں وہ کیڈنی کو پروٹیکشن پر پروائیڈ کرتے ہیں کس چیز کے بیچ last thoracic vertebrae and the third vertebrae number vertebrae کے بیچ present ہوتی ہے اور protection دیتا ہے اس کو کون سا rib number 11 and 12 MCQs کے لحاظ سے important ہے external anatomy of the kidney kidney کی external anatomy کو دیکھتے ہیں اب a typical adult kidney as 10 to 12 centimeter یعنی 5 to 4 inches long MCQs کے لحاظ سے important ہے MCQs آسکتا ہے length of kidney ہمارے پاس adult kidney کی length کتنی ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے 10 to 12 centimeter 4 سے 5 inches 5 to 7 centimeter یعنی 2 سے 3 inches wide ہوتی ہے and 3 centimeter یعنی 1 inch اس کی thickness ہوتی ہے تو you will use important ہے MCQs کے لحاظ سے about the size of a bar of bat soup جو bat soup ہوتا ہے جسے بندہ نہیں آتا ہے bat soup جو ہوتے اس کے size جتنا ہوتا ہے and has a mass of 135 to 150 gram MCQs کے لحاظ سے important ہے کہ kidney کا جو weight ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 135 gram سے لے کر 150 gram تک the concave medial border of each kidney faces the vertebral column اور جو concave surface ہوتا ہے each kidney کا وہ toward the vertebral column ہوتا ہے renal helium جو ہم اب ہم region پڑھتے ہیں اس کے جو points ہوتے ہیں کہ کون کون سے parts ہوتے ہیں kidney کے اس سے وہ پڑھیں گے اس کے ساتھ layers آپ kidney پڑھیں گے اور پھر جائیں گے اس کے diagram پر تو ہر ایک چیز ہم easily سمجھ پائیں گے renal helium renal helium کیا ہے center of kidney and which ureter emerge from with blood vessel lymphatic vessel and nerves helium وہo region ہے renal helium جہاں سے ureter نکلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وہo region ہے جہاں پر blood vessel lymphatic vessel اور نروس جو ہے enter ہوتے ہیں kidney میں یا kidney سے باہر نکلتے ہیں تو اس region کو ہم کیا بولتے ہیں renal helium three layers of kidneys kidney کتنے layers سے بنی ہوئی ہوتی ہے کتنے layers نے covering کیا ہوا ہوتا ہے kidney کا three layers نے the first one is renal capsule جسے ہم deep layer بھی بولتے ہیں جو جو kidney کا سب سے deep layer ہوتا ہے وہ ہے renal capsule continuous with outer layer of ureter جو ureter کی outer layer سے start ہوتی ہے barrier against trauma and help maintain shape of kidney جو کیا کرتی ہے during trauma کیا کرتی ہے protection پر فارم کرتی ہے ہماری kidney کو کہ کسی بھی suddenly trauma کے دوران جو barrier provide کرتا ہے ہماری kidney کو جو protection پر فارم کر رہا ہوتا ہے تو وہ کون protect کرتا ہے deep layer جسے ہم renal capsule بولتے ہیں the second one is adipose capsule جسے ہم middle layer بولتے ہیں یہ ایک fatty tissue ہوتا ہے اس کو ہم fatty layer بھی بول سکتے ہیں یا fatty capsule بھی بول سکتے ہیں protect against trauma hold kidney within abdominal cavity یہ بھی کیا کرتے ہیں during trauma protection پر فارم کرتی ہیں اور kidney کو کیا کرتا ہے hold کیا ہوا ہے abdominal cavity میں abdominal wall کے ساتھ renal fascia جسے ہم outer layer بولتے ہیں ensures kidney to surround its structure and abdominal wall thin layer of dense irregular connective tissue جو first layer of the kidney ہے جسے superficial layer of the kidney ہم بول سکتے ہیں وہ کیا ہے renal fascia ہے وہ an irregular dense connective tissue کا بنا ہوا ہوتا ہے اب آتے ہیں kidney کے structure کے اوپر تو kidney کے ہمارے پاس two parts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے cortex region دوسرا ہوتا ہے medulary region اور کتنے layers ہوتے ہیں kidney کی جیسے ہم نے پہلی بات کی تو تین layers ہوتے ہیں renal capsule edipose capsule and renal fascia جو deep layer ہوتا ہے ہمارے پاس یہ والا جو deep یہاں pyramids تک پہنچتا ہے جو fatty layer جو deep layer ہے سب سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں renal fascia یہ کیا کرتے ہیں ہمارے kidney کو during trauma protection پر فارم کرتا ہے دوسرا یہ والا جو layer ہے اس layer کو ہم کیا بولتے ہیں یہ layer جو ہے fatty layer ہوتا ہے جسے ہم fatty capsule layer بھی بول سکتے ہیں یہ بھی during trauma ہمارے پاس ہمارے kidney کو protect کرتی ہے اور جو first layer ہوتا ہے جس نے ہمارے پاس kidney کو abdomen میں کیا کر کے hold کر کے رکھا ہے abdominal wall کے ساتھ اور یہ irregular dense connective tissue کا بنا ہوا ہوتا ہے تو three layers ہو گئے اور two regions ہوتے ہیں kidney کے کون کون سے ایک ہوتا ہے renal cortex اور ایک ہوتا ہے renal medula جو first part ہے superficial part of the kidney below the three layers it's called renal cortex اور جو اندر والا portion ہوتا ہے جسے ہم renal medula بولتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں renal pyramids ہوتے ہیں جو pyramids like triangular shapes نظر آ رہے ہیں جو renal medula میں present ہوتے ہیں یہ کیا ہے renal pyramids ہے آگے جا کر ایک ایک کو ہم explanation کے ساتھ پڑھیں گے یہ کیا ہے ہمارے پاس renal pyramids ہے renal pyramids کے بیچ ایک اور دوسرے renal pyramids کے بیچ جو distance موجود ہے جو space موجود ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں renal columns بولتے ہیں اور renal loop جب ہمارے پاس جب ہمارے پاس کیا ہو جائے consist of renal pyramids our column and renal cortex یہ collectively جو combine ہو جائے تو اس collectively ہم اس کو کیا بول سکتے ہیں renal loop بولتے ہیں یہ ہمارے پاس renal pelvis یہ کیا ہے papillary ہے renal papilla جو ایک collecting duct ہے papillary duct ہم اس کو بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس minor collect آتا ہے اور پھر major collect آتا ہے sinus ہوتے ہیں آگے جا کر ایک ایک کو ہم explanation کے ساتھ پڑھیں گے internal anatomy of the kidney اب ہم آتے ہیں internal anatomy of the kidney کے اوپر renal cortex outer layer first layer جو ہے میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہی کہ جو superficial portion of the kidney ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں renal cortex بولتے ہیں renal cortex کے two portion ہوتے ہیں two parts ہوتے ہیں two layer سے بنا ہوا ہوتا ہے first کو ہم particle zone بولتے ہیں جو ہمارے پاس below the deep layer renal capsule کے below جو region ہوتا ہے اس کو ہم particle zone بولتے ہیں جو کیا ہوتا ہے renal cortex کا first portion جو ہے اس کو renal particle zone بولتے ہیں اور just a medullary zone کون سا ہوتا ہے جو medulla کے دوڑ اوپر یعنی pyramid سے اوپر جو medulla کے قریب جو region موجود ہوتا ہے اسے ہم just a medullary zone بولتے ہیں یا inner zone of the renal cortex پھر ہوتا ہے renal medulla جیسے ہم نے structure میں بات کی یہ renal pyramids پھر کانسیسٹ ہوتی ہے کانسیسٹ of renal pyramids faces the renal cortex اور یہ renal pyramids جو ہوتے ہیں جو ہوتا ہے کارٹکس کی طرف ہوتا ہے جبکہ اس کا جو apex ہوتا ہے وہ پھلویس ہوتا ہے اس کا جو 10 پور پارٹ ہوتا ہے جس کا جو ہیلکس ہوتا ہے وہ کہاں پر apex جو ہوتا ہے apex اس کی پیلویس کی طرف جبکہ اس کا base جو ہے وہ ہوتا کارٹکس ہوتا ہے رینل لوب کانسیسٹ of the renal pyramids some renal columns and renal cortex some of the renal columns and renal pyramids are collectively called renal لوب پرنکائمہ پرنکائمہ کیا ہے the functional portion of the kidney functional portion of the kidney کون سا ہے ہمارے پاس آگے جا کر ہم اس کو further studying کریں گے functional portion of the kidney is called nepran nepran کا functional portion پر کون سا ہے وہ glomerulis کیونکہ وہاں پر filtration ہوتی ہے the functional unit of the kidney is called parenchima of the kidney and functional portion of the kidney consists of renal cortex and pyramids اور اس میں کیا ہوتے ہیں cortex and pyramids آتے ہیں structure of nepran and collecting ducts and neighboring blood vessels اب ہم پڑھتے ہیں nepran کی structure کو ساتھی سار جو collecting duct ہے کہ nepran سے جب ہمارے پاس formation of urine ہوتی ہے تو urine کس طرح سے ہمارے باڈی minor کلکس کو دیتے ہیں minor کلکس پھر major کلکس کو دیتے ہیں major کلکس then renal pelvis and renal pelvis then renal sinuses get through to the renal pelvis and then ureter تو nepran inside parenchyma functional unit of the kidney جو inside the parenchyma جسے ہم کیا بولتے ہیں pyramids and cortex کے اندر parenchyma of the cortex region of the kidney میں present ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے papillary duct filter fluid by nepran drain into the جو اب nepran کے part glomerulus میں جو filtration ہوتا ہے جو fluid جو ہوتا ہے وہ papillary duct میں پھر آئے گا glomerulus سے کہاں پھر آئے گا papillary duct اس کے بعد papillary duct کے بعد کیا ہوگا minor kellex important ہے mcqs کے لحاظ سے yva کے لحاظ سے minor kellex کتنے ہوتے ہیں 18 and number ہوتے ہیں پھر papillary duct دے گا receive urine from papillary duct and deliver into the major kellex minor kellex کا کام کیا ہے papillary duct سے urine کو کیا کرے گا receive کرے گا اور وہ کس کو دے گا major kellex کو then major kellex major kellex کتنے ہیں two or three and number receive urine from minor kellex and ran into the renal pelvis جو minor kellex receive کرے گا urine کو اور دے گا رینل pelvis کیا کرے large cavity that receive urine and deliver to the bladder رینل pelvis urine کو deliver کرے blood and narrow supply of the kidney اس سے بھی ایک mcqs آتے ہیں mcqs بھی آتے ہیں اس ٹاپک سے اور اس کے ساتھ وائیوہ کے لحاظ سے انتہائی important ہے وائیوہ میں اس سے question ضرور پوچھ سکتے ہیں رینل arteries جو ہوتی ہے کارڈک کے جو آؤٹ پٹ ہے کتنی 20 to 25% جو کارڈک آؤٹ پٹ ہے اس کو کون receive کرتا ہے رینل artery receive 20 to 25% of کارڈک آؤٹ پٹ then efferent arterioles branch of arteries and the renal cortex efferent arteries کیا arterioles کیا ہے arteries کے branches ہے کہاں پر رینل کارٹکس میں جو کہاں پر glomerulus میں جو آتے ہیں blood جو لے کر آتا ہے رینل arteries سے کون ہوتے ہیں efferent arterioles each efferent arterioles supply one نپران ہر ایک نپران کو ایک efferent arterioles آتا ہے blood لے کر آتا ہے glomerulus ball shape capillaries network and neprana play rule and urine formation glomerulus کیا ہوتا ہے ball like capillaries structure ہوتے ہیں نپران کے اندر جو urine کی formation میں کیا کرتے ہیں help آت کرتے ہیں تو efferent arterioles نے کیا کیا blood رینل artery سے لیا efferent arterioles نے کیا کیا glomerulus کو دیا then efferent arterioles carry blood out of the glomerulus اب efferent arterioles کیا کرے گا out of the glomerulus glomerulus سے باہر blood لے کر جائے گا پیری tubular capillaries یہ کیا ہوتی ہے division of efferent arterioles and surrounded the neprana and cortex پیری tubular capillaries کیا ہے efferent arterioles divide ہو کے cortex region میں neprana کو surrounded کرتے ہیں اس tubular portion of neprana and medula جو tubular portion of the neprana ہے آگے جا کر ہم جب neprana کی structure کو study کریں گے تو اس میں آپ لوگ easily سمجھ پائیں گے کہ tubular portion کیا ہے مگر جو neprana tubular section ہوتا ہے وہ present ہوتا ہے medula of the kidney میں تو اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اور اس کو سپلائی کر رہا ہوتا ہے وہ true وینکاوہ inferior وینکاوہ کے true لے کر جاتا ہے ہٹ میں اور وہ portion جو ہم نے پہلے بتایا وہ point جس سے وین arteries جتنے بھی چیزیں آؤٹ ہوتے ہیں kidney سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ہائی لم بولتے ہیں رینل گینگلیا رینل گینگلیا کیا ہوتا ہے سیلز ہے سپلائی kidney جو نرو سپلائی کرتے ہے kidney کو وہ کیا ہوتے ہیں رینل گینگلیا سیلز ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہم اس کی سرکولیشن کے اوپر فرسٹ افعال کیا ہوتا ہے ایورٹا سے بلڈ لیا 30 25 20 to 25 پرسند کارڈک آؤٹ پوٹ رینل آرٹری رینل آرٹری دے گا کارٹیکل ریڈییٹ آرٹری کارٹیکل ریڈیٹ آرٹری سے آئے گا ایفیرینٹ آرٹری آرٹری بلڈ کہا لے کارٹری جو ایک تا نیٹ ورک ہے کپ سرکچر گ shots بلڈ د کر جائے گا ایفیرینٹ آرٹریول ایفیرینٹ آرٹریول کیا کرے گا پریٹیبیلر کیپیلریز اور واسا ریکٹا ایفیرینٹ آرٹریول کیا کرے گا واسا ریکٹا کو دے گا واسا ریکٹا سے لے کر جائے گا کارٹیکل ریڈیائٹ وین کس کو دے گا ایریکویٹ وین کو ایریکویٹ وین دن دے گا انٹرلوبر وین کو انٹرلوبر وین دے گا رینل وین کو اور رینل وین جو ہے وہ انفیریر وین اکاوہ کے ترو بلڈ کو لے کر جائے گا کہاں پر ہارٹ کو تو یہ سرکولیشن جو ہے آپ لوگوں کو میمارائز کرنا ہے تو اس سے وہ لوگ وائی وامے بھی کوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ام سی کیوز بھی اس سے آ سکتا ہے نپران اب ہم نپران کو سٹڈی کرتے ہیں جو کہ کڈنی کا سٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ ہے یاد رکھئے کہ ایچ کیڈنی کانسیسٹ اف اپروکزیمیٹلی ون میلین نپران کتنے نپران ہوتے ہیں ایچ کیڈنی میں اپروکزیمیٹلی ون میلین نپران کیڈنی میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ نپران جو ہے مایکروسکوپک اینڈ نیچر ہے نیکڈ آئی سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں نپران کیا ہوتے ہیں کانسیسٹ اف ٹو پارٹس ایچ نپران ٹو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے رینل کارپسل اور رینل ٹیبیول پہلے بات کرتے ہیں رینل کارپسل کی رینل کارپسل ٹو پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے رینل کارپسل کو فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹو پارٹس میں ایک ہوتا ہے گلومیرولس دوسرا ہوتا ہے بومن کیپسول یہاں سے جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو ہم بولتے ہے کیا رینل کارپسل پر اس کے فردر ڈو پارٹس ہے رینل کارپسل کے ایک ہے گلومیرولس دوسرا کیا ہے بومن کیپسول تو گلومیرولس کیا کرتے ہیں فلٹریٹ بلٹ پلازما کیا کرتے ہیں بلٹ پلازما کو فلٹریٹ کون کرتا ہے رینل کارپسل اور فلٹریشن ہوتا کہاں پہ ہے تو گلومیرولس کے پیلریز اور دا لیر آف بومن کیپسول کے بیچ ہمارے پاس ایک میمبرین ہوتا ہے جسے ہم بیسمنٹ میمبرین کہتے ہیں تو اس بیسمنٹ میمبرین کے ترو کیا ہوتا ہے فلٹریشن ہوتا ہے اس سے فلٹریٹ چیزیں فلٹریٹ آؤٹ ہو کر نیچے ٹیبولر پورشن میں آتے ہیں اور بومن کیپسول جو ہے یہ کیا ہے بومن کیپسول ایک کپ لائک سٹرکچر ہے یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ٹو لیئرز ہوتے ہیں اس کے یہ والا پیرائٹل لیئر ہے اندر والا ویسرل لیئر ہے اور پیرائٹل اور ویسرل لیئر کے بیچ میں جو دیسٹنس ہوتا ہے وہ سپیس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ٹو ہنڈرڈ مایکرو میٹر کا دیسٹنس ہوتا ہے سپیس پریزنٹ ہوتا ہے بیٹوین دی پیرائٹل اور ویسرل لیئر آف بومن کیپسول ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹن ہے تو فلٹریشن کہا پر ہوتی ہے گلومیرولس میں گلومیرولس میں پھر کونسی گلومیرولس کیپلریز اور دی بومن کیپسول کے ویسرل لیئر جو بیسمنٹ میمرین بناتا ہے تو بیسمنٹ میمرین پہ کیا ہوتے ہیں فلٹریشن ہوتی ہے فلٹریشن کس چیز کی ہوتی ہے فلٹریشن ویسٹ پرادک کی ہوتی ہے کہ بلڈ میں ہمارے پاس جتنے بھی ویسٹ پرادکٹس ہوتے ہیں جس میں یوریا یورک ایسیڈ سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم جتنے بھی ویسٹ پرادکٹ ہوتے ہیں جو اس کا سائز کم ہوتا ہے اور وہ اس بیسمنٹ میمبرین کو کراس کر سکتے ہیں وہ بیسمنٹ میمبرین کیا ہوتا ہے پوڈو سائٹ سیلز کا بنا ہوا ہوتا ہے وینڈو لائک ایسے ایسے سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں تو جس جو بھی چیزیں اس کو کیا کرتے ہیں اس وینڈو کو کراس کر سکتے ہیں اس کا سائز اتنا کم ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں کون کون سے چیزیں آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سوڈیم پوٹاشیم یوریا یورک ایسیڈ یہ چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو ویسٹ پرادکٹ ہے وہ اس سے فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں مگر چند چیزیں ایسے ہیں وہ فلٹر نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اس میں کیا کیا آتا ہے آر بی سی ہو گیا پلیٹلیٹس ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ وائٹ بلڈسل ہو گئے وہ ہو یہاں سے فلٹر نہیں ہو سکتے ہیں رینل ٹیبیولو یہ فنکشنل پارٹ تھا نپران کا بومن کیپسول اینڈ گلومیرولس ہوپ کے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے ہیں رینل ٹیبیول کی طرف جہاں پر فلٹریشن ہوتی ہے گلومیرولس میں رینل ٹیبیول کیا ہے ٹیبیول اینڈ ویچ آلٹر فلیوڈ گلومیرولس فلٹریٹ پاسیس ترو رینل ٹیبیول کیا ہے جو فنکشنل پارٹ ہے یعنی رینل کارپسل کے نیچے والا یہاں سے نیچے والا یہ جو جتنا حصہ ہے یہاں تک اس سب کو ہم کلیکٹیولی کیا بولتے ہیں رینل ٹیبیول بولتے ہیں یا ٹیبیولر پورشن آف دا نپران بولتے ہیں اس کو ہم نے فردر ڈیوائیڈ کیا ہے تین پارٹس میں مگر ان تین پارٹس کا فنکشن کیا ہے جو فلٹر ہوا ہے جو فلٹریٹ ہے گلومیرولر فلٹریٹ جو گلومیرولس میں فلٹریشن ہو گیا اس کو یہ کیا کرتے ہیں پاس آوٹ کرتے ہیں اس کو وے پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم نے تری پارٹس میں کیا کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تری پارٹس میں کون کون سے پارٹس ہے یہ the first one proximal convoluted debule the second one is loop of henley and the third one is distal convoluted debule proximal convoluted debule proximal convoluted debule کون سا ہے first portion ہے second one کیا ہے loop of henley ہے یا نپران لوپ نپران لوپ کو ہم نے further divide کیا ہے 3 پارٹس میں ایک ہوتا ہے ascending colon descending colon یہ ہوتا ہے descending colon ascending colon اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس hairpin کیا ہوتا ہے hairpin جو you like structure بناتا ہے آگے جا کر ایک ایک کو explanation کے ساتھ پڑھیں گے function of the نپران نپران کے function کیا ہوتا ہے 3 basic function of نپران are collecting ducts and collecting ducts نپران اور collecting ducts جو ہوتے ہیں tibular portion of the نپران اور جو collecting ducts ہے جتنے یہ سارے مل کر نپران نپران کے tibular portion اور collecting ducts تین major function پر فارم کرتے ہیں the first one is glomerular filtration blood plasma alter into glomerular capsules کیا ہوتے ہیں blood plasma کی filtration ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے glomerulus میں the second one is tibular reabsorption water are substance reabsorbed from renal tubule to capillaries کیا ہوتے ہیں tibular portion میں جب ہمارے پاس substance flow کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران renal tubule کیا کرتے ہیں اس کو reabsorbed کرتی ہے capillaries میں جو necessary substance ہوتے ہیں جس کو ہمارے باڑی کو نیڈ ہوتی ہے تو وہ tibular portion میں reabsorbed ہو جاتی ہے پھر آتا ہے tibular secretion waste secret into renal tubule and become urina اور جو waste ہوتے ہیں وہ tibular secretion کرتے ہیں جو waste ہوتے ہیں اس کو جو ہے capillaries secret کرتے ہیں کس چیز میں tubes میں tibular portion میں جو tibular portion ہوتا ہے وہ secret کرتا ہے waste کو اور وہ ویسٹ جا کر کیا بنتے ہیں urine بنتے ہیں تو کتنے function ہو گئے انہیں پران کے three function glomerulus filtration tibular reabsorption and tibular secretion یہ جو charge دیا ہوا ہے آپ کو کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس proximal convoluted tubule میں کیا ہوتا ہے loop of handle میں کیا ہوتا ہے distil convoluted tubule میں کیا ہوتا ہے تو جیسے ہم نے بات کی کہ proximal convoluted tubule اور جتنے بھی tibular portion ہیں اس میں reabsorption اور secretion ہوتا ہے تو جو first portion ہے proximal convoluted tubule اس میں کس چیز کی reabsorption ہوتی ہے water کی سوڈیم کی glucose کی potassium کی amino acid کی ان چیزوں کی کیا ہوتی ہے reabsorption ہوتی ہے proximal convoluted tubule میں اور secretion کن چیزوں کی ہوتی ہے تو hydrogen ion اور NH4 uria cretinine اس چیز کی کیا ہوتی ہے secretion ہوتی ہے جو waste product ہے آگے جا کر کیا urine بنتے ہیں پھر loop of handle ہے تو loop of handle میں ہمارے پاس 3 parts ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا descending ascending and hair fin اس میں کیا ہوتے ہیں reabsorption ہوتی ہے کن کن چیزوں کی water کی 15% سوڈیم کی کتنا 20 to 30% reabsorption اور اس کے ساتھ potassium کی 20 to 30% اور calcium کی 35% absorption ہوتی ہے کہاں پر loop of handle میں پھر آتا ہے ہمارے پاس کیا early distil convoluted tubule جو distil convoluted tubule ہے اس میں reabsorption کس چیز کی ہوتی ہے water کی سوڈیم کی calcium کی کیا ہوتی ہے reabsorption ہوتی ہے جتنے بھی یہاں پر components دیا ہے اس کی reabsorption بھی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی کس کی secretion بھی ہوتی ہے تو اس چارٹ میں سارے یہ چیزیں mention ہیں اس کو آپ لوگ ضرور memorize کریں گے یاد رکھئے کہ جب ہمارے پاس kidney body dehydrolize ہو جاتی ہے kidney میں water کی concentration کم ہو جاتی ہے تو اس time water balancing کون کرتا ہے ADH anti-diurotic hormone anti-diurotic hormone کہاں سے secret ہوتے ہیں pituitary gland سے جب ہمارے پاس body کے اندر water کی need پڑتی ہے body dehydrolize ہو جاتی ہے تو message send کرتا ہے receptors ہوتے ہیں وہ نرو impulse send کرتا ہے brain brain میں pituitary gland سے ADH secret ہوتا ہے اور وہ ADH آ کر proximal convoluted tubule میں اپنا function perform کرتا ہے اگر water کی body میں ہمارے پاس need نہ ہو تو water کی reabsorption کو کیا کرتی ہے کم کرتی ہے کہ water body سے exhale out ہو سکے اور اگر body ہمارے پاس dehydrolize ہو تو اس time ADH آ کر کیا کرتے ہرمون تو water کی absorption کو بڑھانا کم کرنا کس کا کام ہے ADH ADH کیا ہے ہمارے پاس anti diuretic ہرمون ہے جو posterior loop of pituitary gland سے secret ہوتے ہیں types of نپران اب آتے ہیں نپران کے types کے اوپر تو نپران کے ہمارے پاس two types ہوتے ہیں particle نپران and gesta medulary نپران particle نپران وہ ہوتے ہیں جو بالکل cortex کے superficial portion میں موجود ہوتے ہیں جبکہ gesta medulary نپران وہ ہوتے ہیں جو cortex کے below سب سے نیچے والے حصے اور medula کے سب سے پہلے والے پورشن سے توڑا سا اوپر مطلب جو pyramids سے توڑا اوپر medulary region کے بالکل اوپر جو نپران موجود ہوتے ہیں وہ gesta medulary نپران ہوتے اور جو superficial parts of the cortex میں present ہوتے اس کو ہم کیا بولتے ہیں cortical نپران 85% جو نپران ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کون سے نپران ہوتے ہیں cortical نپران ہوتے ہیں located mostly within superficial cortex of kidneys superficial cortex میں present ہوتے ہیں نپران loop loop of handling is relatively short اور جو نپران ہوتے ہیں cortical نپران انس کا loop of handling short ہوتی ہے اور جیسے ہم نے بات کی کہ cortex میں کیا ہوتے ہیں جو blood سپلائی کرتے ہیں نپرک of capillaries ہوتے ہیں پری tubular capillaries جیسے ہم بولتے ہیں جس time medullary نپران 15% of the نپران ہے نپران loop extend deep into medulla اور جس کا جو نپران loop ہے loop of handling وہ کیا ہوتا ہے medullary region میں present ہوتا ہے deeply in the medulla پری tubular capillaries connect to wasa recta اور جو capillary tubules ہوتے ہیں پری tubular capillaries وہ connect کر ہوتے ہیں wasa recta کو جو blood supply کرتی ہے in the tubular portion of medulla evaluation of the kidney urinal lysis is the analysis of the volume and physical chemical and microscopic properties as urina urine کی analyzing کرتے ہیں ہم اس میں ہم urine کی کیا کرتے ہیں urine کی volume کو دیکھتے ہیں urine کی chemical اور microscopic and physical properties کو جس میں ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں urina urinal lysis urinal lysis کیا ہوتے ہیں urinal lysis میں ہم کیا کرتے ہیں urine کی volume کو urine کی physical chemical and microscopic properties کو دیکھتے ہیں اس process کو ہم کیا بولتے ہیں urinal lysis تو mcqs and yva کی لحاظ سے important properties of normal urine اب normal urine urine کی volume کتنی ہوتی ہے per day urine کتنا produce ہوتا ہے one to two liter depends on the fluid and tech and environment but depend کرتا ہے fluids and tech پر اگر ہم fluid زیادہ intake کریں گے تو اس دوران کیا ہوگا ہمارے پاس urine ہے وہ زیادہ secret ہوں گے زیادہ سے زیادہ باڈی سے باہر نکلیں گے اگر ہم intake زیادہ کریں گے fluid کو اور اگر کم کریں گے تو urine کی production کم ہوگی urine body سے باہر کم نکلے گا اور اس کے ساتھ depend کرتی ہے environment پر اگر environment ہمارے پاس مثال کے طور پر گرم ہو تو اس time urine کی formation کم ہوتی ہے urine body سے باہر کم نکلتے ہیں کیوں 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 کہ اس time sweating ہوتی ہے most of the water dehydralis جو body ہو جاتی ہے تو جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے urine جو باڈی سے زیادہ باہر نکلتے کیوں کہ اس time sweating نہیں ہوتی ہے پسینہ نہیں نکلتا ہے اور جب گرمی ہوتی ہے تو اس time کیا ہوتی ہے گرمی میں body urine سے کم exil out ہوتے ہیں کیون اس time پسینہ باڈی سے نکلتا ہے ہماری body color of the urine as ember are yellow various with urine concentration and diet اور جو urine کا color ہوتا ہے yellow and color ہوتا ہے مگر depend کرتا ہے diet کے اوپر اگر آپ diet جس طرح سے لے رہے ہو تو color اس سے change ہو سکتی ہے color of urine is due to the presence of euro chrome and euro and اور جو color ہے urine کا dependent کس چیز پہ ہے euro chrome and euro یہ کیا ہے کہ پریزنٹ ہوتے تو وہ کیا ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں پی ایچ آف نارمل یورین از اپراؤگزیمیٹلی سیکس رینج فرام فور پوائنٹ سیکس تو ایٹ پوائنٹ زیرو ڈیپنڈنگ آن دا ڈائیٹ جو یورین کا پی ایچ ہوتا ہے اپراؤگزیمیٹلی وہ سیکس ہوتا ہے بٹ ڈیپنڈ کرتا ہے کس چیز کے اوپر ڈیپنڈ آن ڈائیٹ ڈائیٹ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ڈائیٹ سے اس کی پی ایچ چینج ہو سکتی ہے سپیسیفک گریویٹی کتنی ہے یورین کی یورین کی جو سپیسیفک گریویٹی ہے 1.001 سے لے کر 1.035 5 تک یورین کی سپیسیفک گریویٹی ہے ایم سی کیوز اینڈ وائی وائ کے لحاظ سے امپورٹن ہے جو نارمل یورین ہوتے ہیں یورین میں پروٹین نہیں ہوتی ہے پروٹین فری ہوتے ہیں کیونکہ اس پروٹین کی کمپلیٹ ری ایبزارپشن ہو جاتی ہے بٹ انکلوڈ فیلٹر اینڈ سیکریٹڈ الیکٹرولائٹ بٹ الیکٹرولائٹ کیا ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ الیکٹرولائٹ کی ری ایبزارپشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو الیکٹرولائٹ ایکزل آؤٹ ہوتے ہیں سلوٹ انکلوٹ یوریا اب سلوٹ کون سے ہوتے ہیں اس میں یوریا ہوتی ہے جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی جو بیس پروڈک پروٹین کی بریکڈاؤن سے بنتی ہے وہ یورین میں کیا ہوتی ہے ایکزل آؤٹ ہوتی ہے یہ چیزیں کیا ہے ویس پروڈک ہے جو یورین کے ترور یورین میں ہمارے باڈی سے کیا ہوتے ہیں ایکزل آؤٹ ہوتے ہیں بلیڈ ٹیسٹ اب جب ہم بلیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم کیا کیا انفو لے سکتے ہیں جب ہم بلیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں لیپ ٹیسٹ ہوتی ہے بلیڈ کی لیپ ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیڈنی فنکشن کس طرح سے کیڈنی فنکشن کرتے ہیں کیڈنی کی وہ فنکشن جو ہے اس کا انفو ہمیں بلیڈ ٹیسٹ کے ترور مل سکتا ہے انکریز بلیڈ یوریا نائٹروجن رینل ڈیزیز آر یورینری ٹریک ابسٹریکشن جو ہمارے پاس کیا ہو گیا بلیڈ میں اگر نائٹروجن زیادہ ہو گیا کرتینین زیادہ ہو گیا پوٹواشیم زیادہ ہو گیا سوڈیم زیادہ ہو گیا تو یہ سب چیزیں کیا ہوتے ہیں بلیڈ ٹیسٹ کے طرح پتہ چل جاتا ہے انکریز پلازمہ کرتینین پور رینل فنکشن اور اگر ہمارے پاس کرتینین کا مقدار جو ہے جو مسل فائبر کا ویس پرادکٹ پلازمہ میں انکریز ہو جائے تو رینل کا جو کڈنی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ لاز ہوتا ہے کم ہوگا یہ والا جو ٹیبل ہے انتہائی امپورٹن ہے جس کو ہمیں پوری زندگی ہی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ بنجاریٹی آف ٹیسٹی جب ہوتے ہیں ٹیسٹ جب ہوتے ہیں بلڈ کی ٹیسٹ ہوتی سارے ان چیزوں کے ٹیسٹ ہوتا ہیں جو خاص طور پر جو ڈائیلاس پیشنٹ ہوتے ہیں جب ہم وارٹ سائٹ پر جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ٹیبل انتہائی امپورٹن ہے کہ سوڈیم ہمارے پاس جو فرسٹ سلوٹ دیئے ہیں کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس لیول کتنا پلازما میں کتنا لیول چاہیے اور یورین میں کتنا لیول چاہیے تو اس کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے سوڈیم کا لیول ہمارے پاس پلازما میں نارملی چاہیے 135 to 145 جبکہ یورین میں ہمارے پاس ایکزیل آؤٹ ہونا چاہیے یورین میں کنسٹریشن ہونا چاہیے 40 to 240 40 to 220 سوری پوٹاشیم کا لیول ہمارے پاس ہونا چاہیے پلازما کے اندر 3.5 to 5.0 جبکہ یورین میں زیادہ ہونا چاہیے پوٹاشیم یورین میں زیادہ ایکزیل آؤٹ ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے 25 to 100 کلورائیٹ 100 to 108 110 to 100 250 بائیکاربونیٹ ہمارے پاس پلازما میں ہونا چاہیے 20 to 28 جبکہ یورین میں 1 to 9 یورین میں کم ہونا چاہیے جبکہ پلازما میں زیادہ گلوکوز 70 to 110 بلوکوز شگر لیول ہے کتنے ہونے چاہیے بلیٹ پلازما میں ہمارے پاس 72 110 جبکہ یورین میں اس کا ایکزیل آؤٹ ہونا بلکل کم ہونا چاہیے کتنا 0.009 لیپیڈز پلازما میں چاہیے 450 to 1000 جبکہ یورین میں اس کا ایکزیل آؤٹ ہونا بہت کم 0.002 آمائنو ایسیڈ 6000 to 8000 اور کس چیز میں یورین میں 00 بلکل جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کمپلیٹلی ابزارب ہوتے ہیں یورین جو ہے پروٹین فری ہوتے ہیں یوریا جبکہ پلازما میں ہمارے پاس کم ہونا چاہیے کیونکہ ایک وائس پروڈکٹ ہے 8 to 25 جبکہ یورین میں 1800 ایمل کا کریٹین کتنا 0.6 to 1.5 وائس پروڈکٹ ہے تو یورین میں زیادہ ہونا چاہیے 150 امونیا less than 0.1 جبکہ یورین میں زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وائس پروڈکٹ ہے 60 یورک ایسیڈ پلازما میں کتنا 2 to 6 جبکہ یورین میں 40 تو یہ ٹیبل یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے اب ہم آتے ہیں یورین کی فارمیشن کے بعد یورین ہمارے پاس باڈی سے ایکزل آؤٹ کیسے ہوتے ہیں یورین کی فارمیشن تو ہو گئی کہاں پر کڈنی کے اندر نپران میں فلٹریشن ہو گیا اب آتے ہیں یوریٹر جب نپران سے آگے میجر کالیکس آتا ہے میجر کالیکس یورین دیتا ہے کس چیز کو رینل پیلویس کو اب رینل پیلویس کس کو دے گا یوریٹر کو دے گا یوریٹر ڈو نمبر ہوتے ہیں ایک یوریٹر ٹرانسپورٹ یورین پیلویس یورین یورینری بلیڈر یوریٹر کیا کرتے ہیں یورین کو لے کر پیلویس سے یورین کو لے کر کہا جاتا ہے یورین بلیڈر میں پیرسٹالیٹ کانٹریکشن آف دا مسکولر وال آف دا یوریٹر پش یورین ٹور یورین بلیڈر اور یہ مومنٹ کس وجہ سے ہوتی ہے کانٹریکشن اور ریلیکس جسے ہم پیرسٹالیٹ مومنٹ بولتے ہیں پیرسٹالیٹ مومنٹ ہوتی ہے یوریٹر کی وال کی اس وقت سے یورین پش کرتے ہیں اور کہا چلتے ہیں یورین بلیڈر کی طرف 10 to 12 انچ is long and are thick وال 12 to 10 to 12 انچ کتنے ہوتی ہے لیند ہوتی ہے یوریٹر کی نارو ٹیوبز that vary ان ڈائیمیٹر from 1 میلی میٹر to 10 ملی میٹر ڈائیمیٹر ہوتا ہے مگر جو اس کی ڈائیمیٹر ہوتے ہیں 1 پوائنٹ 1 ایم سے ملی میٹر سے لے کر کتنا ہوتا ہے 10 میلی میٹر مگر اس میں اس کے کرس جو یورین بلیڈر اور رینل پیلویس میں اس کے کرس جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں یورینری بلیڈر ہالو ایکسپینڈ مسکولر آرگن پیلویس پیویس پیویس سیمپیس سے نیچے پریزنٹ ہوتا ہے ہالو آرگن ہے اور کس طرح کا آرگن ہے مسکولر آرگن ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے یورین کو سٹور کرتا ہے یورین کی کیا کرتی ہے سٹوریج ہنڈرڈ ایمیل یورین کو کیا کرتی ہے سٹور کرتا ہے ایمپورٹن ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے مل میں انٹیریر لی پریزنٹ ہوتا ہے اور فیمیل میں جو ہے ویجائنہ کی انٹیریر اور یوٹیر کی انٹیری لی پریزنٹ ہوتا ہے لیئرز آپ دی یورینری بلیڈر ہوتے ہیں آوٹر لیئر پیرائیٹل پریٹونیم جسے ہم بولتے ہیں میڈ اپ آف لوس کنیکٹیو ٹیشو میڈل لیئر مسکولیر اس میڈ اپ آف سمود مسل انڈ الاسٹک فائبر جو اپتیلیل سلکہ بنا ہوا ہوتا ہے تو ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹن ہے کتنے لیئرز ہوتے ہیں یورینری بلیڈر کے تری لیئرز ہوتے ہیں آوٹر لیئر میڈل لیئر اینر لیئر آوٹر لیئر بنا ہوا ہوتا ہے لوز کنیکٹیو ٹیشو کا میڈل لیئر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے فائبر ٹیشو کا الاسٹک فائبر اور اینر لیئر جو ہمارے پاس جسے ہم میکوزل لیئر بھی کون ہے یورینری بلیڈر ہے کیونکہ جب ہمارے پاس یورین کی کوانٹیٹی بڑھتی ہے تو وہ مسل جو ہے وہ کیا ہوتے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں وہ یورین کو سٹور کرنے کی 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 رکھتی ہے تو کتنا یورین فائف ہنڈرڈ ایمیل یورین جو ہے کمفرٹی بلی کیا کرتے یورینری بلیڈر سٹور کر سکتا ہے دو سے پانچ گنٹو کے لئے یہ جہاں سے اپننگ ہوتی ہے جہاں پر کیا ہوتی ہے اور یوریترا کی جہاں سے اپننگ ہوتی ہے وہاں پر ایک ٹرائیگونل سٹرکچر بنتا ہے اور اس ٹرائیگونل سٹرکچر کو ہم کیا بولتے ہیں ٹرائیگون بولتے ہیں رگ کیا ہے کیا ہوتے ہیں رگ موجود ہوتے ہیں جو کہاں پر ہوتے ہیں فول لائک سٹرکچر ہوتے ہیں کہاں پر موکوز آف یورینری بلیڈر یورینری بلیڈر کا جو موکوز لیئر جو ہے وہاں پر فول پریزنڈ ہوتے ہیں وہ فول کیا کرتے ہیں ایکسپینڈ آؤٹ ہوتے ہیں ایکسپینشن کرتے ہیں یورینری بلیڈر کی سائز کو انکریز کر سکتے ہیں وہ ایکسپینڈ آؤٹ ہو سکتا ہے دور ایکسپینڈ سٹوریج آف یورین تو اسے ہم کیا بولتے ہیں اس چیز کو رگ بولتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ سے یوریترا سٹارٹ ہو کر باڈی سے ایکسل آؤٹ ہوتی ہے باہر نکلتی ہے انٹرنل یوریترل سپینگٹر اب یوریترل سپینگٹر ہوتے ہمارے پاس ٹو سپینگٹر ہوتے ہیں والز ہوتے ہیں ایکسٹرنل اینٹرنل والز ہوتے ہیں جسے ہم انٹرنل یوریترل سپینگٹر بولتے ہیں کیا ہوتے ہیں انٹرنل یوریترل نہیں کون سا انٹرنل یوریترل سپینگٹر جو سمود مسل کا بنا ہوتا ہے انٹرنل پریزن ہوتا ہے جب ک ایکسٹرنل ureteral sphincter کیا ہوتا ہے as the skeletal muscle which provide voluntary control over wilding of urina جب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس urine کو جو ہم control کرتے ہیں اس کو جب ہم urination کرتے ہیں تو اس time ہم جب urine کو روک سکتے ہیں urine کو ہم control کر سکتے ہیں تو وہ کس چیز کے through کر سکتے ہیں ureteral sphincter کے جو external ureteral sphincter ہے اس کے through کیونکہ وہ کیا ہے voluntary and function ہے and both male and female ureteral sphincter is the terminal portion of the urinary system both male and female urinary system کا جو terminal portion ہے last part جو ہے وہ کیا ہے ureteral ہے and male it is discharged semen as well جبکہ female میں کیا کرتے ہیں and male and female ureteral sphincter is the terminal portion of the urinary system and the passage for discharging urine from the body and male it discharged semen as well urine کے ساتھ ساتھ male میں uretera بھی جو ہے وہ semen کو بھی discharge کرتا ہے the uretera has an externally function in both sexes to pass urine to the outside and also a reproductive function in the male as a passage for sperm male میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ urine کے ساتھ ساتھ semen کے لیے بھی track provide کرتی ہے sperm کو جو reproductive system میں ہم جا کر further explanation کے ساتھ پڑھیں گے but یہاں پر یہ ضروری ہے کہ male میں جو ہے uretera both for sperm semen and urine کو way provide کرتی ہے جبکہ female میں جو ہے صرف کیا کرتی ہے کس چیز کو راہ provide کرتی ہے راستہ provide کرتی ہے only urine کو macturation reflexes macturation کیا ہوتا ہے the exiling out action of the urine from the body is called macturation جسے ہم urination بھی بول سکتے ہیں کہ urine کا پشاب کا body سے باہر نکل جانا اس عمل کو کیا کم سکتے ہیں میکچیوریشن تو یا urination بھی بولتے ہیں تو اس کو control کون کرتا ہے پیرا sympathetic impulses from macturation center causes the contraction of detrosor muscle and relaxation of internal ureteral sphincter muscle کیا ہوتے ہیں پیرا sympathetic impulses ہوتے ہیں پیرا sympathetic impulse transfer ہوتے ہیں کہاں پر internal ureteral sphincter muscles کی relaxation کرتی ہے جب ہمارے پاس پیرا sympathetic impulses جاتی ہیں کہاں سے جاتی ہے ڈیکٹوسر muscles سے کہاں جاتی ہے center of the macturation center of the macturation center of the macturation کیا ہے s2 and s2 s2 and s3 کیا s2 and s3 reflexes of the sacral vertebrae وہاں پر جاتی ہے پیرا sympathetic impulse جب چلی جاتی ہے وہاں s2 and s3 تو وہاں سے message آتا ہے sphincter کو اور پھر ہمارے پاس sphincter کیا ہوتے ہیں relax ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں relax ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے پاس contract ہو جاتے ہیں جب contract ہو جاتے ہیں تو urination stop ہوتا ہے اور جب relax ہو جاتے ہیں تو urine excel out ہوتے ہیں macturation center ہمارے پاس کہاں پر ہے location in the s2 and s3 and trigones and the macturation reflexes macturation reflexes of the sacral vertebrae s2 and s3 میں ہمارے پاس macturation center present ہے تو mcqs کے لحاظ سے اور ywa کے لحاظ سے یہ بھی انتہائی important ہے اب male urethra and female urethra میں difference ہوتا ہے کہ male جو ہے male کا urethra long ہوتی ہے اس کی length کتنی ہوتی ہے 18 to 20 centimeter جبکہ female urethra جو ہے وہ short ہوتی ہے اور اس کی length جو ہے 4 centimeter کی ہوتی ہے male urethra کی function کیا ہے urination ejaculation of semen as well جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ semen کو بھی track provide کرتی ہے اور urine کو بھی جبکہ female میں کیا کرتے ہیں female میں جو ہے only urination only urination کرتی ہے only urine men کو way provide کرتی ہے curse nearly straight male میں کیا ہوتی ہے curse curved جو کیا ہوتی ہے اس کی structure جو ہوتی ہے double curved structure ہوتی ہے جبکہ female میں کیا ہوتی ہے nearly straight بالکل straight نہیں بٹھ nearly straight ہوتی ہے disorder of the urinary system urinary system کے disorder پڑھتے ہیں urinary system کے disorder کون کون سے ہے رینل کیلکولائی urinary tract infection glomerulus disease رینل filler and polycystic kidney disease رینل کیسلائی یہ بھی ہمارے پاس urinary system کا disorder ہے urinary tract infection بھی urinary disorder میں آتا ہے glomerular disease بھی رینل disease میں ہی آتا ہے جو urinary system کا ڈیزیز ہے اس کے بعد رینل فلر آتا ہے ESRD انسٹیج رینل ڈیزیز وغیرہ سب کیا ہے رینل ڈیزیز ہے چونکہ رینل ڈیزیز ہمارا اس unit کا topic نہیں ہے یہ تو ہم نے ویسے ان میں نے ویسے include کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر mcqs یا وائی وائی میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ disease of the urinary system کیا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی نام لے سکتا ہے یا اگر آپ کو mcqs دیا جائے کہ which one of the following as the urinary system or urinary system disease تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کونسے ڈیزیز ہیں رینل کیلکولائی urinary tract infection glomerular disease renal filler and kidney disease اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آگے جا کر ہم ایک ایک ڈیزیز کو explanation کے ساتھ پڑھیں گے یہ ہے اس کے references اور یہ تھا آج کا ہمارا lecture امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو lecture پسند آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت سارے extra point آپ لوگوں کو نے گین کیا ہوں گے اور پھر بھی اگر اس lecture میں کسی کو بھی student کو جس type کا مسئلہ ہو وہ ہم سے through comment section یا ہمارے whatsapp number کے through پوچھ سکتے ہیں دوسری ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ